اسلام علیکم ویوورز آج میں آپ کو گلوز بنانا سکھاؤں گی اس کے لئے میں نے یہ کف بنا لیا ہے میں نے یہ کف بنانے کے لئے آپ کے ایک سیپرٹ ویڈیو میں یہ صرف کف کی جو ہے بنانے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہوئے آپ کو ویڈیو دیکھ سکتے ہیں نیچے ڈسکرپشن باکس میں اس کے لنک ہوگا تو بغیر کیسے ٹائم کو ویسٹ کیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں سو ویورز اب دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہ کف بنانا آپ کو جو سکھایا تھا بلکل اسی طرح بنایا ہے بس ایک چیز میں نے کی ہے کہ کف کو انڈ کر کے میں نے یہاں پہ سنگل کریشے کے سٹیچز انسرٹ کر دیئے ہیں بس صرف یہی کی ہے میں نے آل اکراؤس سنگل کریشے کے سٹیچز انسرٹ کی ہے میں نے اور اس کے بعد اب میں یہاں سے اب میں شروع کرنے جاری ہوں اپنا جو ہے سارا کا سارا کام اس کے لئے میں کیا کروں گی سب سے پہلے چین تھری کروں گی ڈبل کریشے کا سٹیچ بلکل اسی کے اندر اور پھر اس کے بعد ایک اور ڈبل کریشے کا سٹیچ اسی سٹیچ کے اندر یعنی کہ دو ڈبل کریشے کے سٹیچز اب یہ تین ہو گئے میں اپنا اپس ان سب میں سے میں ایک اور ڈبل کریشے کا سٹیچ لیتی ہوں یہاں پہ ہی اور یہ دیکھیں یہ میں نے لے لیا اور اس سب میں سے میں اس کو پاس کر دوں گی یہ میں نے ایک پلسٹر نہ رہی ہے ایک چین ون کروں گی اور ایک چھوڑ کے ایک سٹیچ چھوڑ کے اگلے بار سٹیچ میں میں انسائٹ کروں گی اور اس میں سے میں نکال لوں گی دو میں سے نکال لوں گی اور پھر اس کے بعد اگلے دو میں سے اور پھر اگلے دو کی باری یہ دیکھیں اور سب میں سے میں نکال لوں گی اس طرح ہی میں کلسٹر کے فارم میں کروں گی اس کے پورے آل کراس تو اب چین ون کریں گے ہم اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے ایک کو چھوڑ کے اگلے والے میں ہم انسائٹ کریں گے ایک یہ ہو گیا دوسرا والا اور یہ ہو گیا تیسرا اور یہ ہو گیا چوتھا آل اکروس ان میں سے میں نے نکال لیا بلکل اس طرح میں سٹیچیز لگاتی جاؤں گی دوبارہ سے ایک چین ون کر کے پھر دوبارہ سے کلسٹر چار کا کلسٹر بنانا ہے ون ٹو تھری اور یہ ملتا ہے پورتھ ون یہ دیکھیں بلکل اس طرح میں بناتی جاتی ہوں اور اول اکروس بنا کے میں آپ کو ملتی ہوں اگلے ڈراؤن میں اگلے ڈراؤن میں ملتی ہوں ایک میں آپ کو پہلے کر کے دکھا دیتی ہوں چین ون تو میں نے کر لیا اب دوبارہ سے یارن اوبر یہ ایک چھوڑا اگلے والے میں انسائٹ کیا ایک یہ ہو گیا دوسرا والا اور اب یہ ہو گیا تیسرا والا تین ہو گیا اب چوتھا والا کیونکہ ہم نے چار چار کے میں کلسٹر سے بنا رہی ہوں یہ میں نے بنا لیا کلسٹر پورا بن گیا اور پھر ان میں سے سب کے سب میں سے میں انسائٹ کر کے نکال لوں گی بالکل اسی طرح میں جو ہے بناتی جاتی ہوں اور میں اگلے ڈراؤن میں آپ کو ملتی ہوں سو ویورز اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے تقریباً جو ہے انڈ پہ پہنچ چکی ہوں اس کے میں نے آپ کو بولا تھا انڈ پہ اور فرسٹ راؤن کا میں سیکنڈ راؤن میں آپ کو سکھاؤں گی وہ ہم نے کس طرح کرنا ہے یہ ہمارا جو ہے راؤن تقریباً کمپلیٹ ہو گیا میں نے اس کو انڈ کیسے کرنا ہے جو پہلے میں نے چین 3 کی تھی اس کے اندر جو ہے اس کا پہلا والا جو ہے یعنی کہ چین 3 کا جو تھرڈ بارا تھا تھرڈ چین چین 3 کی اس کے اندر میں اس کو سلپ نوٹ یعنی کہ سلپ سٹس کے ذریعے اس کو آنے کو انسٹ کر کے یہ میں نے بند کر دیا یہ ہمارا جو ہے ایک راؤن کمپلیٹ ہو جکا ہے اب دوسرے راؤن کیلئے میں نے کیا کرنا ہے یہ جو سپیس ہیں ان کے اندر میں نے کام کرنا ہے فرسسسپس کے اندر سب سے پہلے میں جا کے یعنی کہ اس سپیس کو اس پیس میں میں جو ہے ایک سلپ نوٹ لگاؤں گی یہ دیکھیں سلپ سٹس لگاؤں گی سلپ نوٹ نہیں سلپ سٹس لگاؤں گی یہ میں نے سلپ سٹس لگا لیا اب میں چین 2 کروں گی چین ٹو کرلی میں نے اب میں یہاں پہ جو ہے دوبارہ سے وہی جو سارے پروسیجر تھے ایک دو اور یہ تین یہ میں نے تین دبل کریشے کی سٹیشیز لگائیں جن میں سے میں نے جو ہے ہاف ہاف لگائے تقریباً دو میں سے نکال کے ایک میں نے چھوڑ دیا تو اس وجہ سے میرے پاس چار لپس آگئے ہیں چاروں کے چاروں لپس میں سے میں نکال لوں گی اور پھر میں کروں گی چین ون دوبارہ سے ڈبل کریشے کے سٹیشیز جو میں نے ہاف فل کرنا ہے یہ فول ڈبل کریشے کا سٹیش ہے لیکن ان سٹیشیز کو میں نے ہاف کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے یہ دو میں سے میں نکال لوں گی اور چھوڑ لوں گی پھر اگلے بار میں میں وہ ہی کروں گی اس پیسیز میں ہم کام کریں گے اس طرح پھر اس کے بعد اگلے بار میں بھی اور کتنے ہوں گے ہمارے پاس تین ہو گئے ہیں اور یہ ہم نے چار چار لگانے ہیں اس لئے یہ چاروں میں چاروں کے چاروں میں سے میں نکال لوں گی پھر میں چین ون کروں گی اور پھر اگلے جو ہے اگلا جو ہے ہمارے پاس سپیس اس میں میں جاؤں گی یہ دیکھیں تین ہو گئے ہیں اور اب یہ چوتھا والا ملکل اس طرح میں کرتی جاؤں گی اور میں اینڈ پہ پہنچ جاؤں گی اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ راؤن ڈو راؤن ڈو راؤن ڈو راؤن ڈو ان کو روپیٹ کرتے جا رہے ہیں تھم ہول تک آکے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے اس کے بعد کیا کرنا ہے یعنی کہ انگوٹھا جو ہوتا ہے تھم اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں گی یہ والے میں کمپلیٹ کرلوں تو اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہم نے تھم کے لیے کیا کرنا ہے بس تو ویورز اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے اس کے 5 راؤنڈ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اب میں نے یہاں پہ کیا کرنا ہے ایک تھم ہول اٹ کرنا ہے جس کے لئے یعنی کہ میں جس سے اپنا انگوٹھا گزار سکوں گی اب اس کے لئے میں کیا کروں گی میں دو جہاں کلسٹرز بنا لیتی ہوں ایک کلسٹر میں بنا رہی ہے دوسرا میں کلسٹر بنا لیتی ہوں اور اس کے بعد پھر ہم بنانیں گے دو کلسٹر بنا رہے ہو گئے ہیں اب ہم نے یہاں پہ چینج سکس کروں گی میں 1 2 ہو گئے 3 4 5 یہ 6 چینج سکس کر لیے میں نے اب میں کیا کروں گی دو کو چھوڑوں گی 1 2 اور تھرڈ والا جو گیپ ہے اس کے اندر میں اس کو انسرٹ کروں گی 1 2 اور یہ اس میں بنا رہے ہو گئے دوبارہ سے کلسٹر ہی ہم بنائیں گے ایک دو تیسرا والا اور یہ ہو گیا چوتھا والا 3 4 5 1 2 3 4 5 یہ ہمارے پاس ایک تھم ہول بن گیا بلکل اسی طرح ہم لوگ باقی کے سارا بھی کر لیں گے اب میں چین ون کرتیم پھر اس کے بااد پھر اسی کلسٹر کو بند کر دینا بھی چین ون پھر اگین ڈیلی بانی میں بھی کلسٹر ٹو ٹھری اور فورت ون ملکل اسی طرح میں کر لیتی ہوں اور آگے میں دو راؤنڈ لگاؤں گی راؤنڈ ٹو کو ہم نے ریپیٹ کیا ہے ریپیٹ کرتے کرتے ہی اتنا کر لیا ہے اب جو ہے آگے صرف دو راؤنڈ میں لگاؤں گی یعنی کہ ٹوٹل آف راؤنڈ ایٹ راؤنڈ ہو جائیں گے اور یہ ہمارا تقریبا پورا کا پورا گلوف بن جائے گا فنگرلس گلوف اور یہ بہت ایزی پیٹرن ہے آپ اس کو ٹرائے کریے گا میں اینڈ پہ آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کس طرح کا بنے گا سو ویوورز یہ رہے وہ گلوفز میں نے آپ کو بنانے سکھا دیئے ہیں سب کچھ بنانے سکھا دیئے ہیں بس اینڈ پہ میں نے اینڈنگ آپ کو دکھانی تھی یہاں پہ میں نے جو ہے سنگل کرشے کا سٹچ لگایا ہے تو اب میں نے کیا کرنا ہے یہ جو تھریڈ ہے یعنی کہ یہ دھاگے کا جوہبی ہے اس کو میں اس کلسٹر کے اندر اسی کے ساتھ ہی ایسے لے جاؤں گی اندر اور یہاں پہ میں اس کی گیرہ لگا لیتی ہوں ایک یہ گیرہ لگ گئی اب میں اسی طرح اس کو اندر لے کے جاؤں گی تاکہ یہ چھپ جائے اور یہ کھلے بھی نہیں تاکہ یہ آگے سے میرا گلوف جو ہے وہ خراب نہ کر دیئے تو یہ دیکھیں بالکل اس طرح میں جو ہے یہ لگا لیتی اور یہ اندر اب جو ہے گلوف بالکل ریڈی ہے اور امید آپ کو پسند آیا ہوگا میں آپ کو پہن کے بھی دکھا دیتی ہوں کہ کس طرح کا لگتا ہے سو ویورز اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رہا گلوف جو میں نے آپ کو بنانا سکھا دیا ہے آج میں نے اس ویڈیو میں آپ کو یہی بنانا سکھا ہے دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست اور اچھا سا لگ رہا ہے بہت کوزے سا یعنی کہ بہت اچھا گلوف ہے یہ تھوڑا سا وارمر ہے رسٹ وارمر ہے کیوں کیوں کہ یہ جو ہے چنگ کی سا ہے ذرا اس وجہ سے یہ جو ہے سردیوں کے لیے ایک بہت زبردست قسم کا تحفہ کرسمس کے لیے گفت اور لاس منٹ آپ بنانا چاہیں تو اس کو بنا سکتے ہیں اور بہت ایزی طریقے سے میں نے آپ کو بنانا سکھا ہے امید آپ کو پسند آئی ہوگی آج کی ویڈیو اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ دونوں ہاتھوں کے لیے بلکل ایک ہی پیٹرن پر بنتا ہے یعنی کہ ایک پیٹرن میں نے آپ کو بنانا سکھا دیا اسی طرح بلکل اسی پیٹرن پر میں دوسرا بھی بناوں گی تو وہ بن جائے گا امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آج کی ویڈیو آپ کے لیے فائدے مند ہوگی تو اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی اللہ حافظ موسیقی موسیقی